اس کے لئے دشواری ہوگی یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہم کو معلوم ہے بہت ہی درد پھرا اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم کارنامہ اور اتنا عظیم کارنامہ جس بیس پر انہوں نے انجام دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی فرمابرداری کے وجہ سے یہ گناہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے یہ گناہ کتنا آسان ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام حکم عمر کے تھے جب ان کی بھائیوں نے انہیں کوئے میں ڈال دیا تھا وہاں سے ایک قافلہ نے انہیں اٹھایا اور مصر کی بازار میں جا کے انہیں فروخت کر دیا مصر کا جو حکمران تھا وہ لا ولد تھا اس نے ان کو اپنی اولاد بنا لیا انہیں قرید لیا اور اپنے گھر لے کر کے آیا یوسف علیہ السلام بہت ہی حسین و جمیل اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ السلام کو غیر معمولی خوبصورتی اور کمال عطا کرتا ہے یوسف علیہ السلام کا کچھ خاصی ذکر کیا جا چکا ہے یوسف علیہ السلام اس حکمران کے گھر میں تھے مادشاہ عزیز مصر وہ اپنی ذمہ داریوں کے لئے باہر نکلا اور اس کی عورت نے یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور دعوت گناہ دی اور اجبار کی اور زبردستی کی اور یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کا ادعا اس نے رکھی اور یوسف علیہ السلام کو مجبور کی جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکے یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہوئے آئیں اور باہر نکلنا چاہا قرآن کے الفاظ میں ایک نے اس نے کئی دروازے بند کر دی اور یوسف علیہ السلام کے لئے بہت سارے بحیثت انسان ہونے کے مواقع تھے ایک تو اپنے گھر بار سے دور ایک تو بادشاہ کے گھر میں اور گناہ کی دعوت بھی وہ خود نہیں دے رہی ہیں سامنے والے عورتوں نے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ اس کے مملوک بھی ہیں اس کے ہاں ایک غلام کے حیثیت ہے اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے بھاگی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اس عظیم گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا کس بنیاد پر وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا یوسف علیہ السلام سے اللہ سے تعلق یوسف علیہ السلام کی رب العالمین سے قربت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قریبی ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو ڈھان لے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس گناہ سے انہی بچایا ورنہ پندازہ لگائی یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل اور ایک باکمال مرد اور سامنے دعوت دینے والے ایک خاتون اور وہ عمرات العزیز جو عزیز مصر کی عورت تھے اس کی بیوی ہے اس نے سارے وسائل فرام کی اور وہ مو مانگی قیمت انہی دے سکتی ہے انہی بچا سکتی ظاہر اعتبار سے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں لیکن ہم ہر چھوٹے موٹے موقع پر ہر چھوٹی موٹی چیز پر ہماری آنکھیں بہک جاتی ہیں ہماری زبان بہک جاتی ہیں ہمارے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں تنہائی میں ہم اپنے آپ کو سمحان نہیں پاتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو خاطر کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جو قربت ہونی چاہیے وہ قربت نہیں ہے یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس فہشکاری سے آپ کو بچایا یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دعوت دی اور آپ نے اس کا انکار کیا تو اس خاتون نے یہاں تک اقدام کیا کہ آپ کو جیل تک بھیج دی آپ کو قید خانے کے حوالے کر دی اور ایک آپ قیدی بنائے گئی یوسف علیہ السلام کے لئے ایک آپشن والی بات تھی یا تو وہ قیدی بن جائیں یا تو پھر وہ کسی طور پر بھی اس کام کے لئے تیار ہو جائیں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائیں یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے قید خانا پسند ہے مجھے قیدی بن جانا پسند ہے بنیزبط اس کے کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یہ جس کی طرف مجھے پکار رہی ہیں اور جس کی طرف مجھے آواز دے رہی ہیں میں وہ کام کروں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک قیدی بن جاؤں میں جائل کے حوالے کر دیا جاؤں میں سلاقوں کے پیچھے ڈال دیا جاؤں یہ مجھے محبوب ہے یہ مجھے پسند ہے کہا کہ کہ اے اللہ اگر تو مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں اس کے مہکاوے میں کبھی کیا جاتا دراصل بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دل دیا ہے جو اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو اختیارات اتا کی ہیں اس کو اس کے استعمال ملانا چاہیے ہمارے اندر عزب ہونا چاہیے نہ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں یہ ارادہ مضبوط اگر ہو جائیں تو رب العالمین کی پناہ میں ہم بہ آسانے آ جاتے ہیں ورنہ اگر ہمارا ارادہ ہی کرنے کا ہو ہم مواقع تلاش کرتے رہیں ہم بس یہ دیکھتے رہیں کہ کسی طور پر بھی یہ بھی موقع ہم یہاں آ جائیں یہ موقع ہمیں میسر ہو جائیں تو پھر رب العالمین سے بچانے والی بات کہاں سے آئے گی یوسف علیہ السلام کے لئے مواقع تو تھے ہی آپ نے سارے مواقعوں کو توڑ کر کے سارے مواقعوں کو ختم کر کے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب جانے کو پسند کیا اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق رکھنے کو پسند کیا